السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیا نازم آباد ہاؤسنگ منصوبے کی لیز منصوب کر دی ہے اور اسی حوالے سے ڈی سی ویسٹ نے ایک نوٹفیکیشن بھی چاری کیا جو مختلف اداروں کا ارسال کیا ہے کہ ان کی لیز منصوب کی جائے اسی حوالے سے ہم مزید جانیں گے اپنے پراپٹی پوسٹ کے ایڈیٹر محمد ایسن سے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگا کریں جی بالکل نیا نازم آباد جو کہ آریف حبیب گروپ کا ایک پروجیکٹ تھا اس کی لیز کو منصوب کرنے کا نوٹفیکیشن ڈیپٹی کمیشنر ویسٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور ڈیپٹی کمیشنر نے چار لیٹر جاری کی ہیں جس میں پہلا جو ہے لیٹر سیکیٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کو دیا ہے دوسرا لیٹر بینکس کو جاری کیا گیا ہے جس میں جو ہے وہ بینکس کو پابند کیا گیا ہے کہ نیا نازم آباد کے تمام اکاؤنٹس کو کلوز کر دیا جائے جس میں سمٹ بینک ہے الائیڈ بینک ہے اس کے علاوہ فیصل بینک ہے نیشنل بینک آف پاکستان ہے ان کو جو ہے پابند کیا گیا ہے تیسرا لیٹر جو ہے وہ انٹی کرپشن کو جاری کیا گیا ہے انٹی کرپشن کے ساتھ ساتھ ایک اور لیٹر سبی سیے کو بھی جاری کیا گیا ہے جس میں ان کے لے آوٹ پلین کو کینسل کرنے کا کہا گیا ہے انٹی کرپشن کو جاری کیا گئے لیٹر میں جو پانچ اہم نقات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو ساٹھ کے اندر ایک سو اٹھائیس اکر زمین جو ہے وہ جاری کی گئی تھی عارف حبیب گروپ کو فور دا پرپس آف فیکٹری یعنی کہ سمنٹ فیکٹری کے حوالے سے وہ ایک سو اٹھائیس اکر زمین جو ہے وہ جاری گئی تھی یہ نقات نمبر تین ہے اس انٹی کرپشن کے لیٹر کا اور دوسرا جو اس میں ہے اہم نقات وہ ہے پانچوہ نقات اور آخری نقات جس میں جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنر ویسٹ نے سسپیشیس ڈاکومنٹیشن کی بات کی ہے کہ دوہزار چار کے اندر جو ہے اس لیس کو کینسل کر دیا گیا تھا لیکن اچانک دوہزار بارہ میں اس لیس کو دوبارہ ریگولرائز کیا گیا فارمر سیکیٹری لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے لیکن آریف حبیب گروپ نے لیس ڈیڈ جو ہے دوہزار انیس کے اندر سائن کی گئی یہ سسپیشیس ڈاکومنٹیشن تھی جس کی بنا پر جو ہے نیا نازم آباد کے پروجیکٹ کو روکنے کا حکم دیا گیا اور اداروں کو کہا گیا ہے کہ ان کی تمام تب کاروائی کو روک دیا جائے